سورج جب اوپر آ گیا تو پہرے داروں نے ہمیں اٹھنے اور واپس گمبت دمہ کوٹری میں گھسنے کا حکم دیا سب سے پہلے گلسوم ہی کوٹری میں داخل ہوئی تھی ابھی ہم سب چند قدم پیچھے ہی تھے ایک دم اندر سے گلسوم کی چیخ سنائی دی وہ تیزی سے باہر نکلی اس کا رنگ گڑا ہوا تھا کیا ہوا؟ میں نے پوچھا سب در زخمی ہاتھ میں تیزی سے اندر داخل ہوا سب در نیم دراز تھا اس کی بند آنکھوں سے آنسو ڈھلک کر اس کے رخصاروں پر چلے آئے تھے اس کا دائے ہاتھ زخمی تھا دو اونلیوں کے ناخنوں سے بھی خون رس رہا تھا ایک چھوٹا سا پتھر سب در کے پاس ہی پڑا تھا یہ کیا ہوا سب در وہ کچھ نہیں بولا بس گہری سانسے لیتا رہا میرے لئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ سب در نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر پتھر سے ضربے لگائی ہیں اور اسے لہو لہان کر لیا ہے تم نے کیوں کیا ایسا؟ میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجوڑا وہ اگدم سے میرے گلے لگ گیا وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ بڑی جاگوسل کوشش تھی مجھے اپنے کندھے پر نمی کا حساس ہوا آنکھوں کے بند توڑ کر آنسو میرے کندھے پر لڑا کائے تھے ایک بار پھر مجھے اس بے پناہ غم کا حساس ہوا جو ویرہ کے حوالے سے سفدر کے دل میں موجود تھا میں نے اسے خود سے الگ کیا اس کی سور خانکیں عشق بار تھی تم نے اپنا ہاتھ کیوں زخمی کیا؟ اپنا دیہان بٹانے کے لیے شاید جسم کی تکلیف اندر کے دکھ کو ہلکا کر دے تم بڑے حوصلے والے ہو سفدر مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی احتمال پر پورا اتروں مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تکلیف یہ اذیت میرے بس سے باہر ہو جائے گی خدا کبھی کبھی ہم جیسے کمزور انسانوں کو اس قدر کیوں آسماتا ہے؟ کیوں ایسے بھاری غم دیتا ہے کہ جسے سنبھالا جا سکتا ہے اور نہ ہی اٹھائے جا سکتا ہے اور نہ ہی پھینکا جا سکتا ہے آزمائش اسی کو کہتے ہیں سفدر یہ آزمائش ہے یا موت ہے اس نے میرے ساتھی کیوں کیا ایسا کیوں اتنا بڑا دکھ دے گئی مجھ کو کہ دنیا کی سب ورطہ ایسی ہوتی ہیں لبھاتی ہیں پیار بڑھاتی ہیں زندگی بن جاتی ہیں اور پھر ایک ہی جھٹکے سے سارے رشتے ناتے توڑ کر ختم نہ ہونے والی جدائی دے جاتی ہیں کسی قرمانی یا کسی مجبوری کیار لے کر ایک الگ دنیا بسا لیتی ہیں اور کسی کے دل میں اپنی یادوں کے تیر توڑ کر تمام عمر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں آخر کیوں کرتی ہیں یہ ایسا کیوں زندگیوں کو موت سے بتر کردینے والے سنگین کھیل کھیلتی ہیں اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے سفدر وہ ایسی نہیں تھی مجھے یقین ہے کہ اس کے لاپتہ ہونے میں کوئی بھید ہے اور اگر وہ خود بھی گئی ہیں تو اس کے پیچھے کوٹل مجبوری ہوگی وہ آئے گی ضرور واپس آئے گی وہ کبھی نہیں آئے گی مجھے اس کے خد سے اس کے پختہ ارادے کا پتہ چل گیا ہے وہ ہر رشتہ ہمیشہ کے لیے توڑ گئی ہے سفدر کی ذہنی حالت ابھی پوری طرح نارمل نہیں ہوئی تھی اس کا لہجہ کسی وقت بہک سجاتا تھا اس کے دیکھنے کا انداز بھی نارمل نہیں تھا اس کی آنکھوں میں دھنلاہٹ تھی یہ دھنلاہٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ اس کی نگاہ پر زہر کا سر ابھی باقی ہے مجھے اور سفدر کو باتیں کرتے دیکھ کر باقی ساتھ ہی باہر ہی رک گئے تھے اور ایک طرح سے انہوں نے اچھا ہی کیا تھا یوں سفدر کو کھل کر بات کرنے کا موقع ملا تھا اور اس کے دل کا بوجھ بھی قدر حلقہ ہوا تھا تھوڑی دیر بعد واقعی لوگ بھی اندر آ گئے غزالہ کو دیکھ کر سفدر نے زخمی ہاتھ کپڑے کے نیچے چھپا لیا مگر غزالہ کی تیز نگاہی نے اس کی حرکت دیکھ لی اس نے سفدر کا ہاتھ کپڑے کے نیچے سے برامت کیا اور مو سے آواز نکال کر سفدر کو پیار سے ڈاٹا پھر وہ اس کی مرم پٹی میں مصروف ہو گئی سفدر نے زری کو اشارے سے بلایا اور اپنے قریب بٹھا لیا اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی سی تڑھنے لگی تھی ہر شکریہ زری تم نے میری خاطر اتنا بڑا خطرہ مول لیا آگ میں گھس کر مجھے نکالا سفدر بھئی تم نے شکریہ بولا تو ام کو لگا جیسے امارا گردن پر کسی نے مکہ دے مارا شکریہ کا لفظ تو غیروں کے لیے ہوتا ہے جی کاش اس وقت امارا گلسوم کا جان بھی آپ کے کام آ جاتا گلسوم سے پوچھے بغیر اسے کیوں درمیان میں گھسیٹ رہے ہو میں نے پوچھا میں چاہتا تھے کہ سفدر کے ہونٹوں پر مسکرہات آئے مگر مسکرہات کا دور دور تک پتا نہیں تھا ام گلسوم کو درمیان میں اس لی گھسیٹ رہا جناب کہ جب ام نے سفدر بھائی کو اسپتال سے نکالا تھا تو اس وقت گلسوم بھی ہمارے ساتھ تھا اس نے ایک آرامی گاٹ کے سر پر لوئے کا ڈنڈا رسید کر کے وہاں گر آیا اس کو اور اگر وہ گاٹ کو نیچے نہ گر آتا تو ام کبھی بھی سفدر بھائی کو وہاں سے نہیں نکال سکتا تھا اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ گلسوم کبھی شکریہ دا کروں لیکن پھر تم برا مان جاؤ گے اس لیے خاموشی رہتا ہوں آپ کے اس مقالمے پر ام کو محمد علی اور زیبہ بابی کے ایک فلم کا سین یاد آ گیا جب ملک الموت تم اپنی شکل دکھائے گا نا اس وقت بھی تمہیں کسی فلم کا ہی سین یاد آئے گا بعد میں منکر اور نکیر کو بھی تم کسی انڈین فلم کے سٹوری ملجھا دو گے حشر کے دن بھی قبر سے اٹھ کر تم سب سے پہلے یہی پوچھو گے کہ سنیما میں کونسی فلم لگی ہے میں سفدر کے چہرے پر مسکرہت لانا چاہتا تھا پر یوں لگتا تھا کہ اب وہ زندگی میں کبھی نہیں مسکرائے گا غزالہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا وہ بلا رہی تھی میں اس کے قریب پہنچا وہ کوٹری کے دو سراخوں سے آنکھیں لگائے باہر دیکھ رہی تھی میں نے بھی باہر جھانکا کوٹری سے کچھ فاصلے پر ایک دیوار کے سائے میں پندرہ سولہ سال کا ایک لڑکا رنگ برنگی نشست پر بیٹھا تھا بیٹھا تھا یہ نشست کرسی سے ملتی جلتی تھی لڑکے نے صرف ایک جانگیا پہن رکھا تھا اس کے جسم پر جلنے کے نشانات تھے ایک ٹانگ ایک بازو اور سینے کا تین چودھائی اس سب بری طرح متاثر نظر آتا تھا بضاہر لڑکا پرسکون دکھائی دیتا تھا دو ملازم صورت افراد لڑکے کو کھجور کے بنے وے دو بڑے بڑے پنکھوں سے ہوا دے رہے تھے لڑکے کے زخموں پر کوئی صفیت دوا بھی لگائی گئی تھی آپ جانتے ہیں کہ لڑکا کون ہے نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بستی کے معزز طبقے سے ہوگا جس شان سے یہ بٹھا ہوا ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ بچے کا نہیں ہاں اس کے جسم کا کافی حصہ جل چکا ہے اور بعض جگہ یہ گہرائی تک جلا ہوا ہے جلے وے مریض کی حالت شروع میں زیادہ بری نہیں ہوتی پر جو جو وقت گزرتا جاتا ہے زہر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے میں غزالہ کی قابلیت کا مطرف تھا اگر اس نے یہ بات کی تھی تو سوچ سمجھ کر ہی کی ہوگی یہ بات میرے علم میں بھی تھی کہ جلا ہوا مریض شروع میں زیادہ تکلیف محسوس نہیں کرتا اسی دوران میں داما بھی وہاں کھڑا ہوا میں نے داما سے پوچھا اس لڑکے کے بارے میں کچھ جانتے ہو داما نے فوراں اس بات میں سر الائیا بستی میں عورتوں کی کمی کے باوجود جوڈم سردار کی دو بیویاں ہیں یہ اس کی پہلی بیوی کا مجلع لڑکا ہے رات کو لگنے والی آگ میں زخمی ہوا ہے غزالہ نے داما سے کہا اس کے باپ کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ لڑکے کا فوری علاج مالجہ کر آئے ہو سکے تو اسے کسی اسپتال میں پہنچائے ورنہ ایک دو دن تک کی لڑکا بہت تنگ ہو جائے گا داما کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی غزالہ نے اسے سمجھائے کہ لڑکے کے سینے سمیت اس کی جسم کا کافی حصہ جل چکا ہے ایک ڈاکٹر کے حیثیت سے وہ جانتی ہے کہ فی الوقت ٹھیک نظر آنے والا ہے لڑکا کل تک چار پائی سے لگ جائے گا خبر نہیں کہ داما نے غزالہ کی بات پر یقین کیا یا نہیں بہرحال میرے اور غزالہ کے کہنے پر داما نے ایک پہرے دار کو روزانوں کے قریب بلائیا اور جو کچھ غزالہ نے کہا تھا وہ اس تک پہنچا دیا ادھیرڈ عمر پہرے دار غور سے سنتا رہا بہرحال پوری بات سننے کے بعد بھی اس کے چہرے پر کسی طرح کی فکرمندی نمودار نہیں ہوئی صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے داما کی بات کو قرار واقعی اہمیت نہیں دی تاہم اس نے داما سے وعدہ کیا کہ وہ اس ساری بات لڑکے کی والدہ اور جوڑم سردار تک پہنچا دے گا غزالہ کے لاوہ پروفیسر نے بھی لڑکے کو روزانوں میں سے دیکھا تھا اس نے بھی یہی خیال ظاہر کیا کہ لڑکا آگ سے ٹھیک ٹھاک متاثر ہوا ہے پہرے دانوں میں سے لڑکیوں کو گھورنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا بلکہ گزرنے والے وقت کے ساتھ اس میں شدت آ دی جا رہی تھی ہمارے اندر یہ احساس بتدریج بڑھ رہا تھا کہ قبیلے کی حراست میں آنے کے بعد ہماری ساتھی خواتین شدید خطرات سے دوچار ہو گئی ہیں منابہ کو یہاں سے لے جائے جا چکا تھا اور اس کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا دوپہر کو میں پھر تھوڑا تھوڑا پانی پلائے گیا یہ گمبت دمہ چھت والی کوٹھریاں جھوپڑوں کی نسبت کافی تھنڈی تھی پھر بھی آگ برساتے سورج کے سامنے کہاں تک کہ تھنڈی رہ سکتی تھی دوپہر کے وقت پسینہ دھاروں کی صورت میں بہنے لگا صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں دستی پنکے فرام کر دئیے گئے دوپہر کے بعد ایک لہیم شہیم عمر اسیدہ حبشی کوٹھری کے باہر پہنچا اس نے ہمارے مترجم دامہ کو کوٹھری سے باہر نکالا اور اس سے باتچیت میں مصروف ہو گیا دیکھنے میں تو اس کا انداز و لب و لہجہ دوستانہ ہی نظر آتا تھا دامہ پریشان انداز سے بار بار از بات میں سر ہلا رہا تھا آدھے گھنٹے بعد گفتگو ختم ہوئی اور دامہ واپس کوٹھری میں پہنچا دامہ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور ہونٹ خوشک ہو رہے تھے آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کیا ہوا دامہ نے مجھ سے کہا میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کوٹھری میں الہیدہ کانفرنس روم کہاں سے مہیا ہو سکتا تھا ہم ایک گوشے میں چلے گئے اور قریب قریب بیٹھ کر سرگوشیوں میں باتچیت کرنے لگے دامہ نے دلگرفتہ آواز میں کہا جوڑم سردار کی نیت آپ کی ساتھی لڑکیوں پر خراب ہو چکی ہے فیل وقت اس نے جو مطالبہ کیا ہے وہ ایک لڑکی کے بارے میں ہے کیا مطلب دامہ کا چہرہ کچھ اور بھی بڑھا نظر آنے لگا مجھے اپنی بدبخت زبان سے ایک نہایت ناغوار بات نکالنا پڑ رہی ہے آپ تم کھل کر کہو میں سننے کے لیے تیار ہوں آپ کا ان مستائبہ سے کیا تعلق ہے دامہ نے غزالہ کی طرف اشارہ کیا وہ بنگیتر ہے میری اس بدبخت سردار نے کہا ہے کہ آج رات وہ مستائبہ کو کوشش کے باوجود دامہ بات مکمل نہیں کر سکا میری انگلیوں کی پوروں میں وہی سنسانہ ہٹ دوڑ گئی جو مجھے ہر خطرے سے بینیاز کر کے بڑھنے مارنے پر آمادہ کر دیتی تھی میرا دل گواہی دینے لگا کہ ہمارے لیے کوئی بہت پرخطر لمحہ آنے والا ہے دامہ نے لرستے ہاتھ سے میری طرف ایک باریک چوڑی بڑھا دی یہ چوڑی سونے کی بنی ہوئی تھی چوڑم سردار جس عورت کو عارضی طور پر اپنی بیوی بناتا ہے یہ چوڑی اس کو پہنائی جاتی ہے جب تک وہ عورت سردار کی بیوی رہتی ہے کوئی اس کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا اس جہنمی سردار نے یہ چوڑی مستائبہ کے لیے بھیجوائی ہے میرے موں میں خاک ہو سکتا ہے کل تک دوسری لڑکیوں کے لیے بھی ایسی ہی چوڑیاں آ جائیں یہ یہ لوگ تلنے والے نہیں ہیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا میں نے باریک سی اس چوڑی کو توڑ مڑوڑ کر روزن سے باہر پھیک دیا پہرے دار حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے میری طرف دیکھنے لگے میں نے داما سے کہا ان سے کہہ دو کہ یہ چوڑی جا کر اپنے سردار کے نطموں میں گھسڑ دیں داما بہت ڈرہ ہوا تھا اس نے میری ترجمانی نہیں کی بہرحال پہرے داروں کو اندازہ ہو گیا کہ میں کس قدر خوش ہوں اور ان کے سردار کے لیے کس قدر خیر سگالی کا اظہار کر رہا ہوں قریباً آدھے گھنٹے بعد تین مسلح افراد اندر آئے اور مجھے کوٹری سے باہر چلنے کا حکم دیا غزالہ شائستہ گل سوم اور سبتر کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا کچھڑی پک رہی ہے انہیں اس پیغام کی خبر نہیں تھی جو جوڑم سردار نے بھیجوایا تھا اور نہ انہیں جوڑموں کی خاصلت کا کچھ علم تھا مسلح افراد مجھے باہر لے جانے لگے تو غزالہ اور شائستہ وغیرہ پریشان ہو گئی میں نے انہیں تسلی دی اور پہرداروں کے ساتھ باہر آ گیا پہرداروں نے داما کو بھی ساتھ لے لیا دن بھر کی گرمی افسے پہر کے سائیوں میں ڈھل رہی تھی انسان ہی نہیں جانور بھی گرمی اور پیاس سے حلکان نظر آتے تھے کچھ جلے وے مکانات کے درمیان سے گزر کر مسلح پہردار ہمیں ایک اور کوٹری میں لے آئے اس کوٹری کی دیواریں زیادہ موٹی تھی جس کا سبب بھی اندر سے تھنڈی تھی ویسے بھی یہ ہوادار تھی اور اندر سے اسے آرام دے بھی بنائے گیا تھا یہاں بہت سی انسانی اور حیوانی ہڈیاں کھوپڑیاں اور چمڑے پر لکھی ہوئی پورسرار تحریر نظر آ رہی تھی ایک طرف شیشے کے دو بڑے بڑے جاروں میں کوئی محلول تھا اور جڑی بوٹیاں رکھی تھی اور اسے کسی نامعلوم مقام پر پہنچایا تھا اس کا نام بونارہ معلوم ہوا تھا ساہر نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا ہم دونوں کے ساتھ وہ نرمی اور محبت سے پیش آیا بہرحال اس کا لہجہ اٹل اور فیصلہ کن تھا اس نے داما کے ذریعے مجھ سے کہا تم نے جو حرکت کی ہے وہ تمہارے لئے بہت خطرناک ہو سکتی تھی لیکن تم لوگ چونکہ اس قبیلے کے رسم و ریوار سے آگا نہیں ہو لہٰذا محترم سردار نے درگزر کیا ہے سردار کی دی ہوئی چوڑی کسی بھی عورت کے لئے ایک مقدس عزاز کی حیثیت رکھتی ہے ہم سردار پر اور اس کے انداز پر ایک ہزار مرتبہ لانت بھیجتے ہیں میں نے کہا داما نے ان الفاظ کا یقینہ نرم درجمہ گر کے ساہر تک پہنچایا اس کے چہرے پر کوئی خاص کرختگی نظر نہیں آئی وہ بولا لیکن تم یہ مت بھولو کہ یہاں تم قیدی ہو تمہیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو سردار چاہے گا اور ہم چاہیں گے ہم جو چاہیں بزور بازو حاصل کر سکتے ہیں مگر ہم طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے جو کچھ تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا اور کبھی نہیں ہوگا شاہد تم لوگوں کے ذہن میں کچھ غلط فہمیاں بھی موجود ہیں بدخواہوں نے ہمارے بارے میں کچھ بے حقیقت باتیں مشہور کر رکھی ہیں کہا جاتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ جوڑا مرد جسمانی تعلق قائم کر لیتا ہے وہ زندہ نہیں رہتی یا پھر وہ بیمار ہو جاتی ہے یا پاگل ہو جاتی ہے یہ بلکل منگھڑت باتیں ہیں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے میں نے کہا میں بھی تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم لوگ اگر کسی عورت کے ساتھ سوتے ہیں تو اسے کچھ نہیں ہوتا نہ وہ مرتی ہے نہ پاگل ہوتی ہے کہ تم اپنی عورتوں کا ہمارے لی وقف کر دو گے ساہر کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی تم پھر بھول رہے ہو کہ تم قیدی ہو تمہیں زیر کر کے یہاں لائے گیا ہے بہت خوب چار سو آدمی گیارہ بندوں پکڑ لیں تو اسے زیر کرنا ہی کہتے ہیں تمہارے قبیلے میں اگر دلیری اور جامع مردی یہی ہے تو پھر بزدلی اور کمینگی کے لیے کوئی دو اور لفظ دھوننے پڑیں گے اسی دوران میں کوٹری کا دروازہ کھلا اور نیم اور لمبا تڑنگا جوڈم سردار بنفس نفیس اندر داخل ہو گیا اس کے تاثرات دیکھ کر مجھے اور داما کو اندازہ ہوا کہ وہ دروازے کی اوٹ سے ہماری باتیں سن رہا تھا اس نے بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھا جیسے نگاہوں نگاہوں میں مجھے تول رہا ہو اس کے منٹے ہوئے سر پر پسینہ چمک رہا تھا اور چہرے پر چٹانوں کسی سکتی تھی اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہا اس کی بات کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہی داما کا رنگ پھیکا پڑ گیا سردار کا کہنا ہے کہ آپ نے اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کی ہے آپ کو آپ کی بات کا بھرپور جواب دیا جائے گا پہلے آپ کو زر کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ سے آپ کی ساتھی خاتون کا ہاتھ مانگا جائے گا کون کرے گا مجھ سے مقابلہ میں خود کروں گا جوڈم سردار نے داما کی وساطت سے جواب دیا تم اپنے ہاتھ ماؤں کو آج کا دن استعمال کر لو کیونکہ اس کے بعد یہ تمہارے استعمال کے قابل نہیں رہیں گے میں نے اندازہ لگایا کہ جوڈم سردار مجھے کھلی زور آزمائی کا چالنج کر رہا ہے اور ایسی بات وہی کرتا ہے جسے خود پر بے پناہ اعتماد ہوتا ہے وہ کرخت مزاج لگتا تھا اور جسمانی طور پر بھی پہاڑ کا پہاڑ تھا ایسے مدد مقابل کو دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سا سنسنی آمیز جوش بھر جاتا تھا سردار کی بات سن کر بھی ایسا ہی ہوا دل سے دعا نکلی کہ میرا مدد مقابل نہ صرف اپنے ارادے پر قائم رہے بلکہ وہ ایک اچھا مدد مقابل بھی ثابت ہو ایسا مدد مقابل جسے گراتے وہ میرا خون پسینہ ایک ہو جائے اور دن میں تارے نظر آ جائے شاید ایک اچھے مدد مقابل کی بھوک میرے اندر کافی عرصے سے پروان چڑھ رہی تھی جب خون آشام شنکر شکرہ مدد مقابل ہوتا تھا تو گاہے گاہے اس بھوک کے مٹنے کا اعتمام ہوتا رہتا تھا لیکن اب کافی عرصے سے شنکر سے بھی ٹاکرہ نہیں ہوا تھا میں نے سردار کو نگاہوں نگاہوں میں تولا اور بدن میں دورتی ہوئی سنسنی کی لہرے اور بلند ہو گئیں اس سے پہلے کہ سردار اس حوالے سے کوئی بات مزید کرتا گنجے سر والا ایک گول مٹول سے جوڑا مندر داخل ہوا اس نے بڑے احترام سے جھک کر سردار کے کامے کو سرگوشی کی سردار نے گہری سانس لی اور مجھے کینہ توز نظروں سے گھورتا وہاں باہر چلا گیا اس کے پیچھے ہی پیچھے بونارہ بھی اپنے لمبے والوں کو سمٹ کر باہر نکل گیا پہرے دار نیزوں کے گھیرے میں ہمیں کوٹری کی طرف واپس لے آئے راستے میں میں نے دیکھا کہ کچھ ننگ دھوڑنگ جوڑم شکاری جنگل سے شکار کے بعد واپس آ رہے ہیں انہوں نے ایک نیل گائے اور دو ہرن لمبے باسوں پر لٹکا رکھے تھے یہ باس انہوں نے اپنے گندھوں پر رکھے ہوئے تھے اور قطار کی صورت بستی کے بستی عصصے کی طرف جا رہے تھے ان میں سے چند ایک کے مو تیزی سے چل رہے تھے جیسے وہ چوئنگم چبا رہے ہو لیکن یہ چوئنگم نہیں تھی یہ چائے کی خوشک پتی تھی اس پتی کو یہاں موہ میں چبانے کا رواش تھا پتی میں کسی پودے کے خوشک بیج بھی ملائے جاتے تھے یہ مسالہ ان لوگوں کو چاکو چوبند رکھتا تھا ہم کوٹری میں واپس پہنچے تو چار پانچ بہرے دار روزنوں سے اندر جھانکنے میں مصروف تھے ان کی آنکھوں میں حویس اور چہروں پر شیطانی مسکراہٹے تھی خوبصورت عورت واقعی ان لوگوں کے لیے کجوبہ تھی ہم اندر داخل ہوئے تو سب بچینی سے ہمارے منتظر تھے حقیقت حال کسی کو معلوم نہیں تھی لیکن ماتیں سب کے ٹھنک چکے تھے وہ رات جیسے تیسے گزری رات بھر قریبی جنگل سے درندوں کی آوازیں اُبھرتی رہیں یہ آوازیں دل دہلا دینے والی تھی غزالہ میرے قریبی لیٹی ہوئی تھی ہمارے درمیان ننہ تابی تھا جنگل سے اُبھرنے والی آوازوں نے غزالہ کو کچھ اور نزدیک سمٹنے پر مجبور کر دیا میں نے تسلیہ آمیز انداز میں غزالہ کا ہاتھ تھام لیا اس نے بھی چھڑانے کی کوشش نہیں کی یہ ہاتھ رات بھر میرے ہاتھ میں رہا وہ جنگلی جانوروں سے خوف زدہ تھی اسے معلوم نہیں دے کہ اس بستی میں بھی دو ٹانگوں والے بے شمار جنگلی درندے موجود ہیں اور انہی میں سے ایک درندہ اس پر بھی اپنے دانت تیز کر رہا ہے اپنے نوکیلے پنجوں کے ساتھ اس کے نازک جسم پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے اس رات نیم غنودگی کے عالم میں میرا ذہن کئی سمتوں میں بھٹکتا رہا اشوکہ کی موت کا منظر ذہن کو کچھو کے لگاتا رہا اور میں موت کے گمبیر سائیوں کو اپنے آس پاس محسوس کرتا رہا مگاسہ کی لڑائی کا وہ کائی پڑٹ منظر بھی بار بار نگاہوں میں آیا جب ٹرس کے گارڈز اچانک ابادتگاہ کی چھت پر نظر آئے تھے ان کی یہ کارروائی بھی ابھی تک ایک معمہ تھی کینگ کی اچانک بیماری بھی سوچ کا مہور بنی رہی صبح صویرے بوجھل طبیت کے ساتھ میں اٹھ گیا شایستہ زریگل سے پوچھ رہی تھی کہ یہ لوگ یعنی جوڈم اتنی بھوکی نظروں سے ہماری طرف کیوں دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے کہ یہ پہلی بار عورتوں کو دیکھ رہے ہوں زریگل نے جواب میں گنگریزی فلم کا تذکرہ کر دیا اور بعد دوسری طرف نکل گئی ایک لحاظ سے یہ اچھا ہی ہوا ہم نہیں چاہتے تھے کہ خواتین کو صورتحال کی اصل سنگینی کا پتہ چلے داما ایک گوشے میں گم سم بیٹھا تھا اور پہلے سے زیادہ بڑھا نظر آ رہا تھا اسے بجے طور پر یہ اندیشہ لاحق تھا کہ آج کسی وقت گلسوم اور شایستہ کے لیے بھی چوڑی کا منحوس توفہ آ جائے گا ویسی ایک ایک باریک چوڑی جیسی کل غزالہ کے نام آئی تھی دوپہر سے تھوڑی دیر بعد دروازے سے باہر قدموں کی آہٹ ابری جس طرح بھوکے کو چاند بھی روٹی نظر آتا ہے ہمیں بھی ہر آہٹ پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے پانی آیا ہے گلے خوشک ہو چکے تھے اور گرمی کی شدت کے باوجود پسینہ آنا بند ہو گیا تھا میں اور ذریعہ اپنے حصے کے پانی سے دو دو گھونٹ سفدر کے لیے وقف کر رہے تھے سفدر کو اس کاروائی کی بھنک تک نہیں پڑھنے دی گئی دروازہ کھلا اور نیزہ برداروں کے لاوہ دو افراد اندر آ گئے ان میں قدر عمر مرد تھا اور دوسری عورت عورت کی عمر چالیس سے کچھ اوپر رہی ہوگی سیاہ فام عورتوں کی طرح اس کی ناک افق تا افق پھیلی ہوئی تھی جسم فربا اور بھدہ تھا مقامی رواج کے مطابق اس نے جسم ایک وڑی سی چادر میں ڈھاپ رکھا تھا چہرے کا زیادہ تر حصہ پردے میں تھا یہ عورت سخت پریشان نظر آتی تھی اس نے داما کے ذریعے ہم سے پوچھا تم میں سے وہ عورت کون ہے جس نے کل صبح میرے بیٹے کے لاج مولجے کا مشفرہ دیا تھا عورت کے اس مختصر سے فقر نے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ اس لڑکے کی والدہ ہے جس کے بارے میں غزالہ نے کل صبح اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا عورت کی پریشانی سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ غزالہ کی بات درست ثابت ہوئی ہے اور آگ سے متاثر ہونے والے لڑکے کی حالت خراب ہو گئی ہے داما نے پہلے سوال کے نظروں سے میری طرف دیکھا پھر اس نے غزالہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جوڑم عورت کو بتایا کہ یہ وہ لڑکی ہے عورت نے غزالہ سے پوچھا کیا تمہیں لاج کرتی ہو جی عورت کا لہجہ قدر نرم ہو گیا اس نے داما کے ذریعے غزالہ سے کہا میں تمہیں ساتھ لے جانا چاہتی ہوں میری خواہش ہے کہ تم میرے بچے کو دیکھو غزالہ نے پہلے تو جانے سے انکار کیا پھر وہ اس شرط پر رضا مند ہو گئی کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گا اور زخمی لڑکے کو دیکھنے کے بعد ہم واپس اسی کوٹری میں آ جائیں گے عورت نے امادگی ظاہر کی اس نے پہرداروں کو یہ ہدایت کی کہ ہمارے پانی کے کوٹے میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے تھوڑی دیر بعد میں اور غزالہ پہرداروں کے گھیرے میں کوٹری سے نکلے اور عورت کے ساتھ چل دئیے سپہر ہو چکی تھی دوب سے گھبرا کر اپنی گمبد نمہ کوٹریوں میں دبق جانے والے لوگ اب باہر نکل آئے تھے اور بستی کی گلیوں میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی جوڑم مرد رک رک کر اور گھوم گھوم کر غزالہ کو دیکھتے اور ان کی آنکھوں سے حویس کی رالٹا پکتی محسوس ہوتی غزالہ نے اپنا سراپا چادر میں چھپا رکھا تھا پھر بھی وہ یقینا نگاہوں سے چھہ دی جا رہی تھی میرا جی چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ میں سرخ انگارہ سلاہ ہو جس سے میں دو چار سو آنکھیں پھوڑ کر رکھتوں ہم گول چھت والے کشادہ رہائشگاہ کے سامنے پہنچے اچانک فرب اندام عورت نے اپنا ہاتھ کلیجے پر رکھ لیا اور اس کی رفتار تیز ہو گئی رہائشگاہ کے اندر سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی ہم تیزی سے اندر داخل ہوئے ایک مقامی درس کی چارپائی پر وہی لڑکا موجود تھا جسے ہم نے کل اپنی کوٹری کے باہر دیکھا تھا لڑکے کے سارے جسم پر پٹیاں بندی ہوئی تھی اور وہ خاصی تکلیف میں نظر آتا تھا اس کی پتلیاں الڈ گئی تھی اور موں سے رال بہ رہی تھی چارپائی کیرد گرد کموں پیش ایک درزن عورتیں موجود تھیں ان سب عورتوں نے حضب رواج اپنے چہرے چادروں میں چھپا رکھے تھے صرف ان کی آنکھیں ہی نظر آتی تھی لڑکے کی تشویشنا کھالت کے پیش نظر اور ان عورتوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا لڑکے کی فربا اندام ماں بھی اندر داخل ہوتے ہی لڑکے سے لپڑ گئی اور وائی ویلا شروع کر دیا ایک ادھیر عمر سوکھا سڑا شخص آگے بڑھا یہ مقامی مالش تھا اس نے لڑکے کی موہ میں ایک سیال ٹپکانے کی ناکام کوشش کی اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ کر موہ میں آناف شناب پڑھنے لگا اس کے ساتھ ہی لوہے کی ایک بالٹی رکھی تھی اس میں سبز رنگ کی ایک لعابدار دوا تھی وہ ایک بڑے جمج میں دوا لے لے کر مریض لڑکے کی پٹیوں پر ٹپکانے لگا فزالہ جنجلا کر بولی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس لڑکے کے ساتھ اگر اس نے بچنا بھی ہے تو نہیں بچے گا تم کیا کہنا چاہتی ہو ان بے وقوفوں نے اس کا سارا جسم پٹیوں میں جھکڑاوا ہے اس کے زخم تو چند گھنٹوں میں گل سڑ جائیں گے اس کے جسم کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہے یہ لوگ ہماری بات نہیں سمجھ پائیں گے میرا خیال ہے کہ ترجمانے کے لیے داما کو بلا لینا چاہیے غزالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا میں نے اشاروں کے نامے فربندہ مورت کو بتایا کہ داما کو یہاں بلائے جائے ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں فربندہ مورت نے ایک ملازمہ کو دوڑایا چند ہی منٹ بعد پسینے میں بھیگا ہوا داما ہمارے روبرو تھا غزالہ نے داما کے ذریعے فربندہ مورت سے کہا آپ کے بیٹے کے لیے پٹیاں وغیرہ صرف خطرناک ہیں یہ اتروا دیجئے اس کے بعد میں سوچتی ہوں کہ کیا کیا جا سکتا ہے جب فربندہ مورت نے یہ بات ادھیر عمر مالش تک پہنچائی تو وہ تیز تیز لہجے میں کچھ بولنے لگا داما نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا یہ مالش صرف خفا ہے اس کا کہنا ہے کہ زخموں کا ہوا لگ جائے گی اور بدرووں کے خبیص اثرات ان زخموں سے چمٹ جائیں گے غزالہ نے فربندہ مورت سے کہا میں اس پسم کے مریضوں کا علاج کر چکی ہوں میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ پٹیاں وغیرہ آپ کے بیٹے کو شدید نقصان پہنچائیں گی آپ انہیں جلدی اتار دیں تو بہتر ہے آگے آپ کی مرضی ہے دو تین منٹ تک معالج اور عورت میں بحث ہوئی عورت کے چہرے پر شدید تذبذب نظر آ رہا تھا اس نے داما کے ذریعے غزالہ کو مخاطب کر کے کہا اے مہربان لڑکی کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ پٹیاں اتار دینے سے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا اس بارے میں میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ تم لوگوں نے کافی وقت آیا کر دیا ہے بہرحال اس عمر کا مجھے پختہ یقین ہے کہ لڑکے کی جسم کو ہوا لگے گی اور اس کے زخموں کی صفائی ہوگی تو یہ اس کے لئے بہتر ہوگا میں نے غزالہ سے کہا تم نے جتنا کہنا تک اہ دیا یہی بہت ہے ہمیں زیادہ ذمہ داری نہیں لینی چاہیے غزالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد عورت نے وہاں موجود خواتین کو باہر جانے کے لئے کہا ادھیر عمر مالج بھی بڑھ بڑھاتا وہ باہر نکل گیا عورت نے اپنے آنسوں پوچھتے ہوئے غزالہ سے کچھ کہا غزالہ آگے بڑھی اور اس نے لڑکے کی جسم سے بدبودار پٹیاں اتارنی شروع کر دی میں بھی غزالہ کا ساتھ دینے لگا دیشتر جگہوں سے پٹیوں کے ساتھ مریض کی کھالوی اس کے جسم سے اتر گئی اور نیچے سے سرخ سرخ گوش شانکنے لگا گرمی اور دباؤ کی وجہ سے لڑکے کی زخم بڑی تیزگی سے بگڑ رہے تھے میں اور غزالہ پانی اوبالا غزالہ نے اس پانی کی مدد سے بڑی جافشانی کے ساتھ لڑکے کے زخموں کو دھویا اور خوشک کیا مالج نے کوٹری کے دروازے کھڑکیاں سب بند کروا دیئے تھے غزالہ نے سب کھلوا دیا غزالہ کے خوبصورت چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں تھی یوں لگتا تھا کہ وہ اس ساری کارروائی کے دوران میں بہت کچھ سوچ بھی رہی ہے کیا سوچ رہی ہو لڑکے کے زخم سیپٹک ہو رہے ہیں بھلکے ہو چکے ہیں ان کے لئے بہترین انٹی بائٹک دوا کی ضرورت ہے اور دوا کے بارے میں یہاں سے سوچا ہی جا سکتا ہے شاید آپ کو معلوم نہ ہو چاندی ایک زبردست قسم کی جرسیم کشدہت ہے الوپیدی میں اکثر بہترین قسم کی انٹی بائٹک دوائیوں میں سلور کی آمیزش ہوتی ہے ایک کتاب میں میں نے پڑھا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں جب دواوں کی شدید کمی تھی تو فوج کے بعد سینئر ڈاکٹر جلے وے مریضوں کے لئے اپنے طور پر انٹی بائٹک دوائیں تیار کرتے تھے اس مقصد کے لئے خالص چاندی کو پتھر کے کسی پیالے وغیرہ میں گسا جاتا تھا اور پھر اس میں دودھ اور حلدی وغیرہ کے آمیزش سے دوا تیار کی جاتی تھی میرا خیال ہے کہ یہ چند اشیاء تو ہمیں یہاں بھی دستیاب ہو سکتی ہیں تو تم دوا تیار کرنا چاہتی ہو ہم مجھے پورا یقین ہے کہ یہ دوا اس لیزدار سیال سے تو بہتر ہی ہوگی جو یہ نیم حکیم زخموں پر استعمال کر رہا تھا مشوری کے بعد ہم نے یہ بات داما کے ذریعے فربان دام عورت تک پہنچا دی عورت کا نام روبا معلوم ہوا وہ جوڑم سردار کی پہلی بیوی تھی بستی میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا بیٹے کی نازو کھالت نے اسے باولا سکر دیا تھا سردار کی توجہ روبا کی طرف نہ ہونے کے براہ پر رہ گئی تھی یہ لڑکا روبا کا اپنی زندگی کا واحد سہارا نظر آتا تھا وہ اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی کئی گھنٹے کی محنت شاقہ کے بعد غزالہ نے ایک ایسا آئنٹمنٹ تیار کر لیا جس کا جز خالص چاندی تھا اس کام میں میرے علاوہ روبا کے دو تین ملازمین نے بھی غزالہ کی مدد کی دوسری طرف مالج جو اس سے پہلے لڑکے کا علاج کر رہا تھا سخت بھننایا وہا تھا اس نے پوری بستی میں پروپیگنڈا کیا تھا اور کہا تھا کہ سفید چمڑی واری لڑکی نے سخت بے وقوفی کی ہے اور بچے کی جان شدید خطرے میں ڈال دی ہے ایک طرح سے ابھی ایک نازک مسئلہ بن گیا تھا ہمارے نا چاہتے ہوئے بھی ہم پر لڑکے کے علاج کی بھاری ذمہ داری آ گئی تھی گو غزالہ نے لڑکے کی والدہ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لڑکے کی حالہ ٹھیک نہیں پھر بھی بہت سی امید بھری نظریں غزالہ پر جم گئی تھی غزالہ نے لڑکے کے جسم پر دواں مل دی تھی ستر پوشی کری لڑکے کے جسم پر ململ کی باریک سی چادر ڈال دی گئی دو ہٹے کٹے سیاہ فام ملازمین مسلسل انڈوریوں کو حرکت دے رہے تھے جن کے ذریعے چھت پر موجود ایک بڑا سپنکہ حرکت میں آتا تھا اس قسم کا پنکہ ہم اس بستی میں صرف اسی کوٹری میں نظر آیا تھا غزالہ ایک لمحہ سوے بغیر ساری رات لڑکے کے سرحانے بیٹھی رہی اور میں اور دامہ بھی وہی موجود رہے تھوڑی تھوڑی در کے لیے ہم دونوں نے سو لیا مگر غزالہ نے اونکر بھی نہیں دیکھا میں نے محسوس کی کہ اپنے مریض کے ساتھ غزالہ کی عجیب قسم کی اسیوسیشن ہو جاتی ہے وہ سے اپنا مسئلہ بنا لیتی ہے اور اس کے سوا باقی سب کچھ بھول جاتی ہے میں نے کوٹری کی دیوار سے ٹیک لگائے لگائے کہا غزالہ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایک مریض بن جاؤں بلکل پک کا مریض کیا مطلب تم اپنے مریض پر بہت توجہ دیتی ہو نا میری توجہ کیلئے آپ کو مریض بننے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لبوں پر ایک غیر محسوس مسکراہت تھی میں جانبوش کر غزالہ سے ہلکی پھڑکی گفتگو کر رہا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ شدید قسم کی ٹینشن غزالہ پر اثر انداز ہو جو اس وقت ماحول میں پائی جاتی تھی غزالہ ابھی تک اس بات سے بلکل بے خبر تھی کہ جوڑنم سردار کی طرف سے اسے منحوس چوڑی کا توفہ بھیجا گیا ہے اور کسی بھی وقت اس توفے کے عوض غزالہ کو ہم سے مانگا جا سکتا ہے میرے اور غزالہ کے درمیان یہ ساری گفتگو چونکہ اردو میں ہوئی تھی لہٰذا دامہ قریب ہونے کے باوجود بے خبر رہا میں اپنی کوٹری میں واپس پہنچا تو صبح کو جالہ نمودار ہو چکا تھا کوٹری کے پہرے دا رات بھر جاگنے کے بعد اب کچھ سست نظر آتے تھے میں اندر پہنچا تابی بڑے مجھے سے گل سوم سے چمٹ کر سویا ہوا تھا اسقی بھی مہوے خواب تھا سفدر کوٹری کی نیم پختہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور پروفیسر اسے پیالے سے پانی بلا رہا تھا میں نے سفدر کی خیر خیریت دریافت کی اسی دوران میں میری نکاہ ایک طرف رکھی بوری نمہ تھیلے پر پڑی اس میں کچھ وزنی اشیاء تھی میں نے پروفیسر سے پوچھا یہ کیا ہے پروفیسر نے مجھے اشارہ سے خاموش کر دیا کچھ دیر بعد جس سفدر پانی پی کر لیٹ گیا تو پروفیسر نے مجھے تھیلہ کھلنے کا اشارہ کیا تھیلے میں سے کچھ فولادی اشیاء برامد ہوئیں ان اشیاء کو جنگی سازو سامان کا حصہ قرار دیا جا سکتا تھا ایک سینہ بند تھا ایک کہانی خود لوہے کے دو خول تھے جو کلائیوں سے کھونیوں تک بازوں کو ڈھاپ لیتے تھے ایسے ہی دو خول پرندلیوں کے لیے تھے یہ سب کیا ہے میں نے سرگوشی میں پروفیسر سے پوچھا پرسو جوڑم سردار نے تم سے کسی مقابلے وفرہ کی بات کی تھی ہاں میں نے اس بات میں جواب دیا اور اسے بتایا کہ پرسو جب سونے کی چوڑی موصول ہونے کے بعد میرے اور دامہ میں اور دامہ ساہر کی طرف گئے تھے وہاں سردار بھی آ گیا تھا اور اس نے مجھ تیل ہو کر مجھے مقابلے کی دعوت دی تھی یہ اشیاء سی سلسلے میں تمہارے لیدی گئی ہیں میں سمجھا نہیں رات کوئی نو دس بجے سردار یہاں خود آیا تھا اس نے پہلے تمہارے بارے میں پوچھا اور پھر یہ تھیلہ میری طرف پھینک دیا وہ خاصہ برہم نظر آتا تھا اشاروں کی زبان میں اس نے یہی بتایا کہ مقابلے کی دیاری کر لی جائے میرے دل میں ایک امید سی تھی کہ شاید غزالہ سردار کے بیٹے کو بچانے کے لیے جو تقودو کر رہی ہے اس کے سلے میں سردار کے شیطانی ارادے میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے مگر یہ اندازہ بلکل غلط ثابت ہوا کچھ دیر بعد بڑھا داما بھی وہاں پہنچ گیا میں نے اس سے کہا کہ وہ پہرے داروں سے اس تھیلے کے سادہ سامان کے بارے میں پوچھے میری ہدایت پر داما نے ادھیر عمر پہرے دار سے چند منٹ گفتگو کی اور پھر مجھے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لگتا ہے جناب کے سردار نے پرسوں والی بات اپنے دل سے لگا رکھی ہے اس نے آپ کو پیغام پھجوائے کہ عرصے پہر کے بعد بستی کے میدان میں ڈھلان کے پاس آپ سے اس کا دو بدو مقابلہ ہوگا جو اس مقابلے میں جیتے گا وہ اپنی بات منوانے کا حق دار ہوگا ہر جیت کا فیصلہ کیسے ہوگا ایک دم داما کا چہرہ بچسا گیا جو بھی اپنے حریف کو پہلا زخم لگا لے گا وہ جیت جائے گا اس قسم کے مقابلوں کے لیے جوڈم قبیلے میں یہی اصول رائے جائے پہلا زخم جی ہاں اس قسم کے مقابلوں میں پہلا زخم ہی فیصلہ کن ہوتا ہے دراصل یہ لڑائی جن ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے وہ زہر میں بجھا ہوتا ہے یہ زہر اس علاقے کے نایاب اور خطرناک ترین خاکستری بچھو سے حاصل کیا جاتا ہے مقامی زبان میں اس بچھو کو جس نام سے پکارا جاتا ہے انگریزی میں اس کا ترجمہ پانچ سانس کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اس بچھو کا کاٹا ہوا زیادہ زیادہ چار پانچ سانس لیتا ہے میں ہوت سکڑ کر رہ گیا ایک بار پھر میرا دھیان تھیلے کی طرف چلا گیا یہ سینہ بند اور دوسرا سامان کس لیے ہے یہ سردار نے آپ کے لیے پھیجا ہے جناب مقابلے میں آپ کو بھیجی گئی ہیں کہ آپ پہن کر ان کا سائز وغیرہ چیک کر لیں پروفیسر اور داما پریشان نظر آ رہے تھے مگر میرے سینے میں ہلکا ہلکا جوش لہرے رینے لگا جس طرح موسیقی کو روح کی غزہ کہا جاتا ہے اسی طرح میرے اور سردار کے لیے اس طرح کی خطرے اور اس طرح کی مارا ماریاں غزہ کی حیثیت رکھتی تھی اچانک سردار نے کروڑ بدلی اور اس کا روح ہماری جانب ہو گیا ہم نے اپنی گفتگو کو بریک لگا دئیے ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ سردار کو موجودہ حالات کی بھنک پڑے اسے مکمل آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت تھی تھوڑی دیر بعد میں داما کے ساتھ سردار کی بیوی روبا کی کوٹری کی طرف روانہ ہوا ابھی ہم کوٹری سے چند قدم دوری تھے کہ اندر سے رونے کی آواز آئی ہمارے دل دھک سے رہ گئے اگر روبا کے بیٹے کو کچھ ہو گیا تھا تو پھر ہمارے خوفناک مسائل میں گوناگو اضافہ ہونے والا تھا میں اور داما تیزی سے اندر داخل ہوئے غزالہ مریض لڑکے کے سرحانے موجود تھی اور چم مرسل سے پانی پلا رہی تھی اس کی ماں روبا رو تو رہی تھی پر یہ خوشی کے آنسو تھے شاید خوشی کے موقع پر اس طرح رونا بھی یہاں کے رسم و رواز میں شامل تھا غزالہ نے بتایا کہ لڑکے کی حالت کافی بہتر ہے اس نے نہ صرف آنکھیں کھولی ہیں بلکہ ماں سے ایک دو باتیں بھی کی ہیں ایک ہی رات میں لڑکے کے زخم پہلے سے اچھے نظر آنے لگے تھے اس کی صحت کے حوارے سے دیگر علامات بھی درست تھیں روبا نے جذباتی انداز میں آگے بڑھ کر غزالہ کا سر چومہ اور پتہ نہیں کیا بولنے لگی غزالہ اردو میں بولی مجھے تو ڈر لگ رہے شاہ جہان یہ عورت اتنی خوشی کا اظہار کر رہی ہے مگر لڑکے کی حالت ابھی مکمل طور پر خطرے سے باہر نہیں ہے صحیح صورتحال شام تک ہی سامنے آ سکے گی شام بھی خیری کی خبر لائے گی تم بس اتنا کام جاری رکھو کسی چیز کے ضرورت اگر ہے تو بتا دو بس اس کمرے میں زیادہ لوگوں کو نہیں آنا چاہیے اگر کسی نے آنا بھی ہو تو وہ جوتا وغیرہ اتار کر آئے اسپرٹ تو میرے پاس موجود ہے لیکن اس کے علاوہ صاف ابلہ و پانی بھی درکار ہوگا میں نے داما کے ذریعے غزالہ کی بعد لڑکے کی ماں تک پہنچا دی غزالہ کچھ دیر بعد لڑکے کی والدہ روبا کے ساتھ مل کر لڑکے کو مرحم لگانے میں مصروف ہو گئی میں داما کے ساتھ باہر آ گیا میں داما سے روبا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا داما نے جو کچھ بتایا اس سے معلوم ہوا کہ روبا جوڑم سردار زے کی پہلی بیوی ہے اب رنگین مزار سردار چونکہ دوسری عورتوں میں مشغول رہتا ہے لہٰذا پہلی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات درست نہیں رہے بستی کے لوگ زے کی عزت تو کرتے ہیں تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ روبا کو بھی ماں کا درجہ دیتے ہیں روبا کے لیے جو خطاب استعمال کیا جاتا ہے اس کے لفظی مطلب ماں ہی ہے میں نے داما سے کہا تمہارا کیا خیال ہے یہ عورت ہماری کو مدد کر سکتی ہے میرا مطلب ہے کہ سردار غزالہ کو بری نظروں سے دیکھ رہا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی وجہ سے وہ باز آ جائے آپ نے میرے موں کی بات چھینی ہے جناب یہ عورت آپ دونوں کی بہت شکر گزار نظر آ رہی ہے خاص طور سے آپ کی منگیتر کیلئے اس کے دل میں بڑی عزت پیدا ہو گئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو صورتحال بتائی جائے اور چوڑی والی بات ساگا کیا جائے تو یہ ہمارے لئے کچھ کوشش کریں تو ٹھیک ہے تم ایک دو گھنٹے کے اندر موقع دیکھ کر اس سے بات کر لو زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سردار اس سلسلے میں بہت جلدی محسوس کرتا ہے ہاں میں نے بھی وہ سینہ بند اور خود وغیرہ دیکھا ہے جو اس نے آپ کے لئے رسال کیا ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جس قسم کی لڑائی وہ آپ سے لڑنا چاہ رہا ہے اس میں اس کو کمال مہارت حاصل ہے اس علاقے میں بہت دور دور تک کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو اس طرز کی لڑائی میں سردار زے کا مقابلہ کر سکے مجھے مقابلہ کرنے پر تو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اگر اس آزمائش کے بغیر یہ معاملہ سدھر جائے تو بہتر ہے میرے کہنے پر داما نے روبہ نامی سورت سے بات کی پندرہ بیس منٹ بعد داما نے واپس آ کر بتایا کہ روبہ نے سلسلے میں ہماری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے بلکہ اس نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر میرے بیٹے کی جان بچ گئی تو میں تم لوگوں کے لئے مزید سہولتیں بھی حاصل کروں گی اس بات کے قریبا نے گھنٹے بعد جوڈم سردار اپنی پہلی بیوی کی رہائشگاہ پر پہنچا اس کے ساتھ ایک خوبصورت جوان چیتا بھی تھا یہ پالتو تھا سردار ایک خوبصورت زنجیر کی مدد سے اسے یوں ساتھ لی جلا آ رہا تھا جیسے وہ پالتو کتا ہو جیسا کہ بعد میں معلوم ہوں کہ یہ بالکل نوجوان چیتا تھا اور سردار زیو سے بہت محبت کرتا تھا بہت محبت سے رکھتا تھا چیتے کو بہاری دو گرانڈیل ملازموں کی تحویل میں چھوڑ کر سردار اندر رہائشگاہ میں چلا گیا میں اور دامہ رہائشگاہ سے کچھ فاصلے پر درختوں کی اوٹ میں بیٹھے تھے سردار یا اس کے ساتھیوں نے ہمیں دیکھا نہیں تھا دو چار منٹ بعد رہائشگاہ کے اندر سے تیز لرجے میں باتیں کرنے کی آواز جانے لگی سردار اور روبہ آپس میں جھکڑ رہے تھے ان کی آواز بلند ہوتی چلی گئی پھر سردار بھننایا وہاں سا کوٹری سے باہر نکلا اور پالتوں چیتے اور ملازمین کے ساتھ لمبے لمبے ڈک بھرتا بستی کے بستی حصے کی طرف چلا گیا تھوڑی دیر بعد میں اور دامہ اپنی کوٹری میں واپس پہنچے تو وہاں سامان کا تھیلہ موجود نہیں تھا جس میں سینہ بن خود اور دیگر سامان مجھے ارسال کیا گیا تھا میں نے پروفیسر سے پوچھا وہ سامان کے در گیا ابھی ایک پہردار آئے تھا اٹھا کر لے گیا ہے ابھی ہم باتیں کری رہے تھے کہ لمبہ ڈڑنگا سردار بہت تم تمائے وہاں ہماری کوٹری کے سامنے پہنچ گیا اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی ایک ملازم کے ہاتھ میں وہی تھیلہ تھا جو تھوڑی دیر پہلے کوئی یہاں سے لے کر گیا تھا سردار نے ملازم کے ہاتھ سے تھیلہ لیا اور سامان سمیت گھما کر میرے سینے پہ دے مارا اندر سے مختلف اشیاء نے کل کر زمین پر بکھر گئی یہ وہی ساری اشیاء تھی جو میں اس سے پہلے دیکھ چکا تھا سردار نے میری طرف انگلی اٹھائی اور چیخ چیخ کر کچھ کہنے لگا اس کی بکواس تو میری سمجھ میں نہیں آئی لیکن اندازہ یہی تھا کہ وہ مقابلے کی اور غزالہ کی بات کر رہا ہے وہ اپنی کالی زبان سے یقینا یہی کہہ رہا تھا کہ وہ غزالہ کو چھوڑے گا نہیں اور اگر میں اسے روک نہ چاہتا ہوں تو مجھے مقابلہ کرنا ہوگا ابھی سردار کی تلخ کلامی جاری ہی تھی کہ فربان دامروبہ تیزی سے کوٹری کی طرف آتی دکھائی دی سردار اور اس کی بیوی کے درمیان ہمارے سامنے ہی تندو تیز جملوں کا تبادلہ ہوا دونوں ہاتھ نچانا جا کر باتیں کر رہے تھے پھر لمبے والوں والا ساہر بونارہ بھی موقع پر پہنچ گیا وہ لڑتے جھگڑتے میاں بیوی کو اپنے ساتھ قریبی جھوپڑے میں لے گیا غالباً بونارہ یہی چاہتا ہوگا کہ میاں بیوی تنہائی میں کھل کر دل کی بھڑاس نکال لیں جھوپڑے کے اندر ہونے والے مذاکرات کم ہو بیش ایک گھنٹے جاری رہے اس دوران میں دو تیر مزید موزے صورتوں والے افراد بھی جھوپڑے میں داخل ہوئے اور باہر نکلے آخر سردار اور اس کی فرباندہ بیوی کی صورت بھی نظر آئی دونوں بدستور بول رہے تھے تاہم اب ان کے آوازوں میں تندی تیزی نہیں تھی چہرے کے تاثرات بھی نارمل تھے اندازہ ہوتا تھا کہ کچھ تیہ ہو گیا ہے تو پہر کے وقت سردار کا ایک کارندہ آیا اور وہ تھیلہ اٹھا کر لے گیا جو اس سے پہلے روبا کا بھیجاو آدمی اٹھا کر لے گیا تھا داما نے پرمسرط لہجے میں مجھے بتایا کہ خطرہ ٹل گیا ہے سردار اپنے مطالبے سے درست بردار ہو گیا ہے جو اس نے آپ کی منگیتر کے حوالے سے کیا تھا لیکن میری منگیتر کے علاوہ بھی تو یہاں کچھ لڑکیاں موجود ہیں وہ تو شاید ابھی تک خطرے میں ہی ہوں گی جی داما کا چہرہ پھر بجسا گیا تم نے روبا سے باقی لڑکیوں کے بارے میں بات نہیں کی تھی میں نے ذکر تو کیا تھا لیکن روبا نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی اس کی ساری توجہ اپنے بچے کی طرف ہے اور اس حوالے سے آپ کی منگیتر کی طرف ہے اس نے آپ کی منگیتر آپ کی منگیتر نے جس جانفشانی سے لڑکے کا علاج کیا اور اب بھی کر رہی ہے اس نے روبا کو بہت متاثر کیا ہے اور میرے خیال میں اس علاج سے اہم وہ رسطہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے مقامی مالج کی پٹیوں بغیر اتار کر لیا اگر لڑکے کو کچھ ہو جاتا تو وہ مالج تو آپ سب کے لیے توفان کھڑا کر دیتا شام کے وقت گانو نامی اس لڑکے کی دبیعت پھر خراب ہو گئی تہم غزالہ کی مسلسل کوشش سے بے چین ہو رہا تھا روبا کی اجازت سے غزالہ تابی کو بھی اپنے پاس لے آئی ہمارا پانی کا کوٹا بڑھا دیا گیا اس کے علاوہ ایک ایک کر کے ہمیں کوٹری سے باہر گھومنے پھرنے کی اجازت بھی مل گئی یقیناً اس قسم کے سہولتیں ہمیں روبا کی بدولت ہی حاصل ہوئی تھی سخت گرمی کے باوجود گلسوم اور شائستہ نے کوٹری سے باہر نکلنے کی سہولت استعمال نہیں کی باہر نکلنا تو در کنار وہ خود کو کوٹری کے اندر بھی محفوظ تصور نہیں کرتی تھی پہرے دار آتے جاتے انہیں کھا جانے والی نظروں سے گھورتے تھے مجھے گلسوم اور شائستہ سے زیادہ فکر منابہ کی تھی اسے ان جوڑنمز کی تحویل میں اب پانچھے دن ہونے کو آئے تھے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا گزری تھی منابہ نے اب تک ہمارا بہت ساتھ دیا تھا اس کی پوشیدہ ذہنی صلاحیتوں سے انکار کرنا آسان نہیں تھا ہارت میں بیٹھی تھی اور پسینہ اس کے صحیح جسم سے دھاروں کی صورت میں بہر رہا تھا اور پھر اس مراقبے کا عجیب و غریب نتیجہ نکلا تھا جوڑنمز کی اس بستی میں تہل کا مجھ گیا تھا ان لوگوں کی قسمت نے ساتھ دیا ورنہ شاید پوری بستی نظر آتش ہو جاتی قریبی جنگل سے بھیڑیوں کا نکل کر بستی میں گھوسانا بستی والوں کے لیے کنوکھ اور بحشت ناک تجربہ تھا بعد عزا اسی واقعی کی پاداش میں منابا کو ہم سے جدہ کر دیا گیا تھا میں نے داما کے ذریعے سلسلے میں روبا سے بات کی میں نے روبا کو منابا کے حوال سے بھی تشویر سے آگا کیا وہ بولی تم لوگ بلکل بے فکر رہو اس لڑکی کو کچھ نہیں ہوگا میں آج دوپہر خود اسے دیکھ کر آئی ہوں وہ بڑے سکون سے سو رہی ہے اگر تمہارے دل میں یہ اندیشہ موجود ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچائے گا تو یہ اندیشہ ذہن سے نگال دو وہ ایک ساہرہ ہے اوپر سے لارسی بھی ہے کوئی جوڑا مرد اسے میلی نگا سے نہیں دیکھے گا یہ تو شیطانی قوتوں کے اگر کوئی اسے میلی نگا سے دیکھ کر اپنا انجام خراب نہیں کرنا چاہے گا یہ تو شیطانی قوتوں کے چھتے میں ہرڈ ڈالنے والی بات ہے پر اسے علیدہ کیوں رکھا گیا ہے تمہیں بتایا ہے نا کہ وہ معمولی لڑکی نہیں ہے وہ لارسی ہونے کے لاوہ عامل بھی ہے ہماری بستی کو اس سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے وہ نارک ہدایت پر اسے خواب آور دوہ دی جاری ہے اس کا ذہن مسلسل لین کی حالت میں ہے جب تک وہ اس حالت میں رہے گی ہمیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکے گی داما نے کہا محترم خاتون آج سردار صاحب کا کارندہ مجھ سے بھی پوچھ گچ کر رہا تھا شاید سردار حضور کو مجھ پر بھی کسی قسم کا شک ہو گیا ہے ہو گیا تھا پر اب رفع ہو گیا ہے دراصل تم پر لارسی ہونے کا شباہ کیا جا رہا تھا اور تم جانتے ہی ہو کہ لارسیوں کے بارے میں یہاں کتنا خوف پائے جاتا ہے لوگ ان کے عملیات سے خوف زیدہ رہتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ بات بھی مشہور ہے کہ ساپ اور لارسی کے آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہیے ورنہ انسان سہر زیدہ ہو جاتا ہے میرے قلب میں تو یہ بات دورس نہیں ہے میں نے جھیلزاروں مغاسا میں سیکڑوں لارسیوں کو ٹرسٹیوں کے ہاتھوں تہتے ہوتے دیکھا ہے میں نے کہا جنگ کی بات اور ہوتی ہے کیا تم لوگ ان باتوں کو مانتے ہو کن باتوں کو یہی جادو سہر آسیب اور وہ اندیکھی چیزیں جو رات کے اندھیرے میں ہمارے آس پاس موجود رہتی ہیں ہاں کچھ کچھ کیا تم ان اچھی اور بری روحوں کو بھی مانتے ہو جو جنگلوں میں بھٹکتی ہیں اور پورے چاند کی راتوں میں بستیوں کے اردگرد مندلانے لگتی ہیں میں ایسی روحوں کے بارے میں تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں جناب میں نے سافگوئی سے جواب دیا وہ گہری سانس لے کر بولی ایسی روحیں موجود ہوتی ہیں اور وہ روحیں جو نیک ہوتی ہیں ہماری التجاہوں درخواستے سنتی ہیں اور دیوتاؤں تک پہنچاتی ہیں شرط یہی ہے کہ یہ التجاہیں دل کی گہرائیوں سے کی جائیں میں نے بھی کل رات دل کی گہرائیوں سے رو رو کر التجاہ کی تھی کہ میرا بچہ موت کے پنجے سے چھوٹ جائے یہ میری زندگی کی واحد سہارا ہے دیوتاؤں نے روحوں کے ذریعے میری یہ بات سن لی اور اس خوبصورت لڑکی کو میرے لی رحمت بنا کر بھیجا جسے تم لوگ ڈاکٹر کہتے ہو ہاں وہ پتہ نہیں کتنی دور سے میرے لی رحمت بن کر آئی ہے میرے اشارے پر داما نے روبہ سے پوچھا محترم خاتون کیا وہ لڑکی محفوظ رہے گی میرا مطلب ہے کہ سردار زے یا کوئی اور پھر سے اس کا مطالبہ تو نہیں کرے گا اے عمر اسیدہ شخص کیا تجھے میرے قول پر بھروسہ نہیں روبہ نے برہم ہو کر داما سے کہا نہیں محترم خاتون میں شک کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا تھا شک کرنے والے لوگ مجھے بلکل اچھے نہیں لگتے اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا وہ دس سال بھی یہاں رہے تو بلکل محفوظ رہے گی وہ میری امان میں ہیں اور میری امان کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری بستی کی ماں کی پناہ میں ہیں رات تک لڑکے کی محالت مزید بہتر ہو گئی غزالہ بھی مطمئن تھی میرا ایک بازو ابھی تک زخمی تھا یہاں اسقینے خوخار کتے کی طرح درجنوں مرتبہ اپنے دانت آزمائے تھے کئی جگہ سے کھالی ادھڑ گئی تھی چونکہ کوئی مناسب دوہ نہیں مل سکی تھی لہٰذا زخم ابھی تک کچھے تھے غزالہ نے جو انٹی بائٹک دوہ لڑکے گانوں پر آزمائی تھی وہی میرے بازو پر بھی لگا دی تہاں اس کا خیال یہ تھا کہ یہ دوہ جلے ہوئی جسم پر ہی زیادہ کارامد ہے لڑکے کی حالت بہتر حالت کے پیشے نظر غزالہ نے یہ رات اپنے ساتھیوں کے درمیان گزارنے کا فیصلہ کیا داما سمیت ہم سب اپنی کوٹری میں واپس آ گئے حضب معمول رات بھر قریبی جنگل سے درندوں کی آوازوں بھرتی رہی میرے اور غزالہ کے درمیان تابی تھا غزالہ نے اپنا ہاتھ تابی کے سینے پر رکھ دیا تھا میں نے اپنا ہاتھ غزالہ کے ہاتھ پر رکھ دیا یہ صرف ہاتھ کا تعلق تھا مگر بڑا خوشگوار تھا یہ تعلق نہایت سنگین حالات کے سمندر میں ایک خوشگوار جزیرے کی طرح تھا غزالہ کو کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے حوالے سے پچھلے دو چار دن میں کیا کھیچہ تانی ہوئی تھی میں نے غزالہ کو کچھ نہیں بتایا تھا اور داما کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ غزالہ کے کانوں میں سردار کے واحیات مطالبے کی بھنک تک نہ پڑے رات دیر تک نین میری آنکھوں سے دور رہی غزالہ کی ساسوں کی مدھم آہد بتاتی تھی کہ وہ سو گئی ہے مگر میں جاکتا رہا میرا ذہن سوچ کی گھوڑے دوڑاتا وہ کسی اور طرف نکل گیا تھا مسٹر جی کلارک اور مرد عجیب سائن آلی کی صورتیں ذہن میں اُبنی پھر موگاسہ کی لڑائی کے خوشنگ کا مناظر پردہ تصور پر تھر تھرانے لگے اشوکہ کی موت کا منظر نگاہوں کے سامنے آیا ٹرسٹیوں کی وحشیانہ یلغار لارسیوں کی دم توڑتی ہوئی مسائمت جنگ کی دم بدم بدلتی ہوئی صورتحال سب کچھ ذہن میں تازہ ہو گیا اس کے ساتھ یہ دو تین سوال پھر شدت سے ذہن میں سر اٹھانے لگے وہ کیا وجہ تھی کہ اسقی کی جان کی پروہ کیے بغیر کنگ براؤن نے موگاسہ پر وحشیانہ حملہ کر دیا تھا دل کے اندر سے بار بار یہی آواز آتی تھی کہ یہ جو کچھ ہوا کسی بڑی غلط فہمی کا نتیجہ تھا ایسی غلط فہمی جو پیدا ہول تھی یا جان بوچھ کر پیدا کی گئی تھی اگر جان بوچھ کر پیدا کی گئی تو پھر کس نے کی تھی کیا سردار رافی کی صفحوں میں ہی کوئی کالی بھر موجود تھی مجھ سے دس بارہ فٹ کی دوری پہ شیطان زیادہ دنیا موافعہ سے بے خبر سویا پڑا تھا اس کی سرکشی پچھلے چار پانچ روز میں خاصی کم ہو گئی تھی درحقیقت اس کی طبیت کا زیادہ زور تو لارو نابے نے ہی توڑ دیا تھا کی بوکوں کے مناسب استعمال سے اس نے ماسٹر اسقی کو لاچار کر دیا تھا اب لارو نابے والا گرداز زری گلدہ کر رہا تھا جو ہی اسقی میں بغاوت یا سرکشی کے اثر نمودار ہوتے تھے زری لال لال آکھیں نکال کر اسے دیکھتا اور موہی موہی خبر نہیں کیا کچھ بڑھ بڑھا کے رہ جاتا مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں اسقی جوڈم پہرداروں کے سامنے کو باغیانہ حرکت نہ کر ڈالے اگر وہ ایسا کرتا تو پہرداروں کے ماتے ضرور ٹھینک جاتے ابھی تک تو وہ اسقی کو ہمارا ساتھی سمجھ رہے تھے انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ زبردستی کا ساتھی ہے جس طرح ہم جوڈم کی قید میں ہیں یہ شٹونگڑا بھی ہماری قید میں ہیں میں نے زری کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ ہر وقت اسقی پر نگا رکھے اگلے روز شام تک روبہ کے بیٹے گانوں کی حالت مزید سنبھل گئی داما نے ہمیں بتایا کہ روبہ نے ہم سب کو شام کے کھانے کی دعوت دی ہے یہ ایک طرح سے اس کی بیٹے کی صحتیابی کا جشن تھا شام سے تھوڑی دیر پہلے ہی پہردار ہمیں لینے کے لیے آگئے سفدر پروفیسر اور اسقی کو ہم نے کوٹری میں ہی رہنے دیا شاہستہ بھی جانے کو تیار نہیں تھی مگر غزالہ نے گلسوم کو چلنے پر آمدہ کر لیا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی بستی کے پیچو بیر سے گزر کر ہم پہاڑی ڈھلان کی طرف آ گئے راستے میں ہم نے جوڑم زفرات کو دیکھا وہ اپنے جلے وے مکانات کی مرمت کر رہے تھے ایک دو جگہ گول چھتوں والی نئی کوٹرییں بھی تعمیر کی جا رہی تھی پہاڑی ڈھلان پر ایک ہموار جگہ تلاش کی گئی تھی اور وہاں ایک بڑا سا شامیانہ لگا ہوا تھا شامیانے کے نیچے چٹائیاں بچھی تھی اور کھانا وغیرہ پکایا جا رہا تھا روپا اپنے بیٹے کو بھی یہاں کھلی ہوا میں لے آئی تھی وہ ایک طرف نرم بستر پر گاؤ تکیا لگائے لیٹا تھا اور ڈوبتے سورج کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا دو ملازم اسے مسلزل پنکہ جھلے میں مصروف تھے شامیانے کے نیچے پندرہ بیس مہمان موجود تھے یہ سب سے افہام جوڑم تھے ان میں دو پردہ پوش عورتیں بھی نظر آئیں یہاں عورتوں کی قلت تھی تاہم میں نے دیکھا کہ جو بھی عورتیں تھی جسمانی لحاظ سے دلکش اور نقصق سے درست تھی ان میں نازو ادا کی جھلک تھی اور اٹھنے بیٹنے میں وہ بڑی نزاکت اور نسوانی رکھ رکھاؤں سے کام لیتی تھی غالباً انہیں بھی احساس تھا کہ وہ ان ویرانوں میں نایاب جنس کی حصیت رکھتی ہیں آنے کو تو غزالہ و شاہستہ وغیرہ ہمارے ساتھ آگئی تھی مگر اب مردوں کی گرمی نگاہ سے گھبرائی ہوئی تھی پرت پیش نگاہیں ہر طرف سے انہیں زچ کر رہی تھی انہوں نے لمبی چادریں اڑ رکھی تھے اور چہرے بھی چھپائے ہوئے تھے پھر بھی دیکھنے والے تھے کہ دیکھتے ہی چلے جا رہے تھے اس مختصر تے تقریب کی روحیں روا روبا تھی وہ اپنے فربا جسم کو حرکت دیتی سیاہ ہتنی کی طرح ادھر ادھر بھاگی پھر رہی تھی ہم بھی دیگر افراد قصہ چٹائیوں پر بیٹھ گئے مقامی طور پر چاول اور خجور سے تیار کی گئے شراب کے پیالے مہمانوں میں گردش کر رہے تھے اس کے علاوہ ٹھنڈا پانی بھی تھا جو یہاں پر اہم ترین مشروب سنجھ جاتا تھا ایک دو افراد کو میں نے چائے کی خوش پتی چواتے ہوئے بھی دیکھا یہ رواج میں نے یہاں کے سوار کہیں نہیں دیکھا تھا روبا لپک کر غزالہ کی طرف آئی تمہارا یہاں نہ میرے لی مسرد کا باعث ہے میں آج اپنے بیٹے کا مسکراتا وا چہرہ دیکھ رہی ہوں تو یہ دیوتاؤں کے بعد تمہارا یہ احسان ہے غزالہ نے داما کے ذریعے جواب دیا میں نے تو بس ادنا سی کوشش کی ہے آپ کی ذتفضائی کے بہت بہت شکریہ غزالہ روبا کے بیٹے کے پاس پہنچی داما کے ذریعے اس کا حال احوال دریافت کیا اسی دوران میں سردار زیبی وہاں پہنچ گیا اس نے بیٹے سے چند باتیں کی اور پھر بیوی سے تبادلہ خیال کرنے لگا وہ اس تقریب میں آت ہو گیا تھا پر اس کے تاثرات سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ مجبوراں آیا ہے بیوی سے باتیں کرتے ہوئے اس کے لہجے میں کھچاؤ صاف محسوس کیا جا سکتا تھا اس دوران میں ایک آت بار اس کی نگاہ غزالہ پر پڑی اور ہر بار اس کی آنکھوں میں شکست خوردگی کے آثار اُبھر آئے سردار اپنے بیٹے کا حال احوال دریافت کرنے کے بعد اپنی مقررہ جگہ پر بیٹھ گیا تو روبا ہمارے پاس چلی آئی تم لوگ رخص پسند کرتے ہو میں نے داما کی وساطت سے جواب دیا ہم یہاں آپ کے رحم و کرم پر ہیں جو آپ کا پسند ہوگا ہمیں بھی وہی ہوگا وہ مسکرائی ابھی کھانے میں تھوڑی دیر ہے تم لوگوں کی وقت گزاری کے لیے میں نے ایک عورت کو بلایا ہے چند لمحے بعد ایک رکاسہ ہمارے سامنے نمودار ہوئی دلچسپ بات یہ تھی کہ رکاسہ ہونے کے باوجود وہ سرطاپہ پردہ بوشت تھی صرف اس کے پاؤں اور آکھوں کا مختصر سا حصہ آیا تھا باقی سب کچھ ایک طویل سیاہ لبادہ نے دھاپ رکھا تھا اس لبادہ پر جمکدار کڑھائی کی گئی تھی رکاسہ لڑکی کے پاؤں اور کلائیوں میں گھنٹیاں سی بندی ہوئی تھی اس نے ناشنا شروع کیا تو گھنٹیوں نے عجب سمبان دیا وہ اپنے جسم کو بڑے دلکش انداز میں ربڑ کی طرح توڑ مرود رہی تھی دو تین سازندے عجیب شکلوں والے مقامی ساز بجا کر رکاسہ کو لے فرام کر رہے تھے قریباً پندرہ منٹ تک رکاسہ کا دلچسپ رخص جاری رہا آخر میں رکاسہ نے ایک لمحے کے لیے اپنے چہرے سے نقاب کھسکا کر حاضرین کو دیدار کر آیا وہ سیاہ فام نہیں تھی یقیناً خوبصورت بھی رہی ہوگی مگر ہم چونکہ ذرا دور تھے لہٰذا تاریکی میں ٹھیک سے اس کی شکل نہ دیکھ سکی اگلے ہی لمحے وہ پھر سے نقاب پوش ہو کر ایک طرف اجھل ہو گئی نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کا انداز کچھ دیکھا بھالا ہے اس کا رقص بھی کچھ دیکھا بھالا سا لگا تھا غزالہ نے مجھ سے میرے کان میں سرگوشی کی ان حبشیوں میں سیاہ فام ان حبشیوں میں سفید فام لڑکی کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسے تم ہو کیسے یہ بھی ہو آپ کا مطلب ہے کہ پکڑ کر لائی گئی ہو اپنے خوشی اور رقبت سے یہاں کون آ سکتا ہے اس سے پہلے کہ غزالہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے کچھ کہتی ایک طرف سے جوڑا برامت ہوا اور جمع سال تھی بمشکل پچیس چھبیس برس کی اس کی عمر ہوگی نوجوان کی عمر اس سے تھوڑی کم نظر آتی تھی دونوں نے زرک پر کپڑے پہن رکھے تھے اور سروں پر پرندوں کے پر سجا رکھے تھے وہ دونوں شامیانے کے نیچے آئے رکو کے انداز میں جھک کر پہلے سردار کو سلام کیا اور پھر روبا کو تازیم پیش کی اس کے بعد بستر پر نیندراز رڑکے گانوں کے سامنے سر جھکایا اور ایک طرف کو بیٹھ گئے یہ کیا ہے داما یہ شادی کی رسم ہے یہاں کچھ قبائل میں یہ رواج ہے کہ مریض کو کوئی خوشی کی تقریب دکھائی جاتی ہے مثلا پیدائش کے جشن کسی تہوار کے جشن کے شادی وغیرہ عام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسی کو تقریب دیکھنے سے مریض جلدی اچھا ہو جاتا ہے خاص طور سے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو شادی کی تقریب دیکھنے سے اس کے اندر بھی اومنگ ترنگ پیدا ہو جاتی ہے وہ بیماری سے رڑنے اور جلد سے اتیاب ہونے کے لیے کوشہ ہو جاتا ہے شادی کی تقریب زیادہ طویل نہیں تھی لارسیوں کی طرح ان لوگوں میں بھی شادی کے موقع پر دولہ سب کے سامنے اپنی دلہن کا طویل بوسہ لیتا تھا جوہ سال دلہن چٹائی پر نیم دراز ہو گئی اور دولہ کے چہرے نے دیر تک اس کے چہرے کو ڈھاپے رکھا شاہستہ کی نگا کچھ فاصلے پر بیٹھے ایک اور نوجوان پر پڑی وہ بانس کے شامیانے کے باس سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور بڑا افسردہ نظر آ رہا تھا اسے کیا ہوا ہے شاہستہ نے پوچھا کیوں ابھی یہ رو رہا تھا شاید دلہن کا بھائی ہوگا بھائی نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کچھ اور ہے غزارہ نے شوخی سے کہا میں نے یہ سوال دامہ سے پوچھا تو وہ اتمنان سے بولا یہ دلہن کا پہلا شہر ہے کیا مطلب یہاں ایک عورت کو کم از کم پین شادیاں کرنی پڑتی ہیں یہ عورت جو دلہن بنی بیٹھی ہے اس سے پہلے دو شادیاں کر چکی ہے اس کا پہلا شہر وہ ادھر سردار کے پیچھے بٹھا ہے وہ ذرا بڑی عمر کا ہے اس لیے کتنا زیادہ غم نہیں ہے اسے مگر یہ دوسرا تازہ تازہ شہر ہے اسے محرومی کا احساس ہو رہا ہے غزارہ اور شاہستہ یہ باتیں سن کر حیران تھی دامہ کے لیے کوئی نوکی بات نہیں تھی لہٰذا وہ عام لہجے میں بول رہا تھا شاہستہ نے دامہ سے پوچھا کیا اس عورت کی پہلی دونوں شادیاں ختم نہیں ہوئی نہیں یہ عورت سال کے مختلف حصوں میں تینوں مردوں کے ساتھ رہے گی یہاں تو سب کچھ ہی الٹ ہے جو سلوک بہار کی دنیا میں بیچاری عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ یہاں مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے غزارہ نے کہا شادی کی تقریب کے بعد کھانے کا انتظام تھا ہمارے ہاتھ دھولائے گئے کھانا ہاتھ دھونے کے لیے بس اتنا ہی پانی ملا جس سے ہاتھ گی لے ہوئے میں نے دامہ سے پوچھا یہاں پانی کتنی کمی کیوں ہے حالانکہ ہریالی بھی ہے دامہ نے یہی سوال پاس بیٹھے وے اک ادھیر عمر جوڑم سے پوچھا اس کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی عورت بھی تھی عورت کی دوسری جانبی اک ادھیر عمر شخص بیٹھا تھا ان کے بیٹھنے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا جیسے دونوں سے عورت کے شہر ہوں ادھیر عمر شخص نے دامہ کو جو کچھ بتایا وہ اس نے انگلیش میں مجھ تک پہنچا دیا یہاں دو کوئیں موجود ہیں پوری بستی انہی کوئوں کا پانی استعمال کرتی ہے ان میں سے ایک کوئں بہت زیادہ پانی دیتا ہے مگر آج کل لوگ اس کوئں سے پانی حاصل نہیں کرتے اسے سخت منہوس سمجھا جا رہا ہے اس کوئں سے پانی لیتے ہوئے کئی افراد کے اچانک موت واقع ہوئی ہے عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئں بدروہوں کے سائے میں آ گیا ہے اسی دوران میں ہمارے سامنے کھانا چندیا گیا یہ بکرے کا گوشت تھا اسے زیتون کے تیل میں پکائے گیا تھا کچھ پھل تھے دودھ اور خوش کھجور کی مدد سے بنی ہوئی سویڈ ڈش تھی تیار کی گئی تھی اور سب سے اہم بات کہ پانی بھی تھا کھانے وغیر سے فارغ ہو کر پانی بھارم واپس اپنی کوٹری میں پہنچ گئے اب رات ہو چکی تھی بستی کے طول عرض میں مشل روشن تھی ہماری کوٹری میں بھی دو شمیدان روشن ہو چکے تھے پروفیسر کچھ خاموش سا دکھائی دیتا تھا کیا بات ہے طبیت تو ٹھیک ہے پروفیسر تمہاری طبیت تو ٹھیک ہے پر حالات ٹھیک نہیں کیا کہنا چاہتے ہو پروفیسر نے غزالہ و شائستہ وغیرہ کی نگاہ بچا کر اپنے تکیہ کے نیچے سے کوئی شائع نکالی اور اپنی ہتیلی پر رکھ لی میں دیکھ کر دنگ رہ گیا یہ دو چوڑیاں تھی ایک تلائی تھی اور دوسری چاندی کی یہ کس نے دیئے جب تم دعور پت گرے ہوئے تھے تو ایک پہرے دار دے کر گیا تھا ایک چوڑی سردار کی طرف سے ہے اور دوسری جو چاندی کی ہے وہ ساہر بونارہ کی جانب سے پروفیسر کے بتائے بغیری میں سمجھ رہا تھا کہ ایک چوڑی شائستہ اور دوسری گلسوم کے لیے ہے میں نے یہ تلق سوال پوچھ کر پروفیسر کا موڈ مزید خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا کچھ دیر بعد پروفیسر کی باتوں سے مجھے خودی معلوم ہو گیا کہ تلائی چوڑی شائستہ کے لیے اور نقرائی چوڑی گلسوم کے لیے ارسال کی گئی ہے میری جسم کا خون میرے سر کو چڑھنے لگا آخر وہی ہوا جس کا خطرہ میں کل شام سے محسوس کر رہا تھا سردار نے پہلا وار ناکام ہو جانے کے بعد دوسرا وار کیا تھا غزالہ کا پیچھا چھوڑ دیا تھا مگر اب شائستہ برال ٹپکانی شروع کر دی تھی اس کے علاوہ گلسوم کو بھی حدف بنا لیا تھا اس دوران میں اگدم ایک کرہ کی آواز آئی میں نے چونک کر دیکھا زری کے چہرے پر تیش کیا سار نظر آ رہے تھے اس نے کوٹری کے سراخوں میں سے اندر جھاکنے والے پہردار کی آنکھوں میں ایک چھڑی جب ہو دی تھی پہردار نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے ہوئے تھے اور گالیاں بک رہا تھا اوہ پاگل یہ تم نے کیا کر دیا بس ہمارے بس میں استید صرف تو ان سب آرامزادوں کی آنکھوں میں خنجر اتار دیں ایسے نتیدوں کی طرح گھرتے گلسوم کو کہ خون میں آگ لگ جاتے ہمارے اور گلسوم کوئی کیا سب کو گھرتے ہیں یہ ہم سے سب برداشت نہیں ہوتا اور اب جو تمہار ساتھ ہونے والا ہے نا وہ برداشت کر لوگے تم اب یہ خبیص تمہیں کھیچ کر باہر لے جائیں گے اور مار مار کر جنور بنا دیں گے ہم کو یہ مار منظور ہے پر یہ منظور نہیں کہ یہ بدبخت ہمارا عورتوں کو کمنی نظروں سے دیکھتا رہے اور ہم خاموش بیٹھا رہے ایسے ایسے منوسوں کا تو ہم دم نکال دے گا ایسے معاملوں میں ہمارا دل بہت چوٹا ہے جنام اسی دوران میں ہمارے قیت خانے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور تین افراد ذری کو کھیچ کر باہر لے گئے جس شخص کی آنکھ میں ذری نے چھڑی جب ہوئی تھی اس کی آنکھ سے خون نکل رہا تھا تاہم آنکھ پھوٹنے سے بچ گئی تھی ذری کو باہر نکال کر ان لوگوں نے خوب مارا ذری کے ناکھ مو سے خون جاری ہو گیا اور لباس پھٹ گیا تاہم وہ بڑے سکون سے پٹتا رہا دو تین منٹ بعد ذری کو پھٹے برانے کپڑوں کی طرح اندر پھیک دیا گیا وہ تڑک کر بولا بس اتنے دنبہ تمہارے بازوں میں اور مارو اور مارو ہم کو لیکن ہم آپ کو اپنے استاد صاحب کا قسم ہم باز نہیں آئے گا جب بھی تم ہماری عورتوں کو تارے گا ہم تمہاری آنکھ میں ڈنڈا مارے گا گلسوم اپنی اوڑنی سے ذری کے ہونٹ اور ناکھ سے بہنے والا خون صاف کرنے لگی جس وقت ذری کی پٹائی ہو رہی تھی وہ مسلسل چیخ رہی تھی اب اس نے رونا شروع کر دیا پروفیسر نے کہا مت رو بیٹی مت رو میں نے کہا رونا تو اب اس کی قسمت میں عمر بھر کا لکھ دیا گیا ہے جن کو بے وقوف شہر ملتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے آئے میرا پیٹ ذری نے کرہاتے ہوئے کہا جہاں چند دن پہلے اسپینے کاٹا تھا وہاں زخم ابھی تک موجود تھا مارک اٹھائی میں زخم چھل گیا تھا اور وہاں سے خون رسنے لگا تھا چلو میں دوہ لگا دیتی ہوں تمہیں غزالہ نے کہا ہم کو تو لگتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں چودہ ٹیکہ لگے گا تو آرام آئے گا یہ پاگل کتے کا اولاد ہے اور باپ سے بڑھ کر زہریلہ ہے اس کا اشارہ یقیناً اسخی کے طرف تھا اسخی اردو نہیں سمجھتا تھا ورنہ رد عمل ظاہر کرنے سے ہرگز باز نہ آتا جو خود ساختہ دوہ غزالہ نے جو خود ساختہ دوہ غزالہ نے لڑکے گانوں کو لگائی تھی وہی زری کے پیٹ پر لگانے لگی جب وہ زری کی مرم پٹی کر رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ گلسوم پر غلط نگاہ نہ برداشت کرنے والے کو جب پتا چلے گا کہ یہ لوگ گلسوم کو یہاں سے غلط نیت کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو اس کا رد عمل بھلا کیا ہو